جی اسلام علیکم یہ ایک حقیقت ہے جو ہم سب لوگ اب سمجھ چکے ہیں اور مان چکے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کسی بھی ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس کی بنیادی چیز جو ہے وہ رول آف لا ہے کہ وہاں پہ قانون کی عملداری ہو کوئی شخص طاقت ور نہ ہو ایک حد سے زیادہ اس سے زیادہ طاقت اس کے پاس نہ ہو جتنی کہ قانون اور آئین میں اس کے لیے متعین کرتی گئی ہے جب طاقت ایک حد سے زیادہ ہوتی ہے تو ایک بنیادی اصول جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی اس کا عملی مظاہرہ پر دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج ایک ایسا ادارہ جو کہ پہلے دن سے اس ملک کے نظام کے اوپر نظم و نسک کے اوپر ہر حوالے سے ہر شعبے کے اندر گستا جلا گیا طاقت مسنسل گین کرتا گیا پولیٹیشنز کو کمزور کیا کچھ اٹھے پولیٹیشنز بھی آئے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ فوج کے ساتھ ملتے چلے گئے اور ملک کمزور سے کمزور پر ہوتا چلا گیا ہم نے کوشش کی کہ صحافت کے شعبے کو زندہ رکھا جائے اور طاقتور کے بارے میں وہ چیز چھپی جائے جو کہ پاکستان کے نظام کے اندر طاقتور چھپنا نہیں دینا چاہتے فیکٹ فوکس نے ماضی میں بھی آپ کے سامنے بہت سے طاقتور لوگوں کے بارے میں اور ان کے دنیا بھر میں پھیلے اساسوں کے بارے میں رپورٹنگ کی ہماری ایک رپورٹ جنرل مشرف کے اس وقت کے ڈپٹی ملٹری سیکٹری جنرل آسم سلیم باجوا کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اساسوں کے بارے میں تھی پچھلے جمعہ کے دن میں نے فیکٹ فوکس کے عثمان منظور کی خبر جس میں انہوں نے جنرل مشرف کے ملٹری سیکٹری کے اساسوں کے اوپر تحقیقات کی اس کے حوالے سے ایک انٹرویو کیا آج فیکٹ فوکس اس تحقیقات کو مکمل طور پر جاری کر رہا ہے میں اس کے چند چیدہ چیدہ نقاط آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں آپ کو پتہ لگے کہ طاقتور شخص طاقت کا استعمال کس طرح کرتے ہیں اور پھر کس طرح سے پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے یہ صاحب جن کے بارے میں آج کی تحقیقات جاری ہو رہی ہیں جیسا کہ پچھلے جن میں کے انٹرویو میں بھی آپ کو بتایا ان کا نام جرنل شفات اللہ ہے جرنل شفات اللہ لیفٹی نے جرنل کے عوضے سے ریٹائر ہوئے یہ صاحب جرنل مشرف کے ملٹری سیکٹری تھے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو لاہور کا کور کمانڈر بھی لگایا جو بھی شخص ملک کی طاقتور تین شخصیت کا قریبی ہوتا ہے یا اس کا اسسسٹنٹ یا اس کا سیکٹری ہوتا ہے وہ ملک کے اندر سب سے طاقتور شخصیت مانا جاتا ہے جو وقت کا ڈکٹیٹر ہو اور اس کے ساتھ کوئی بھی شخص جو منسلک ہو وہ یقینی طور پر اس کی طاقت کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا جنرل شفات بہت ہی طاقتور جرنیل تھے ایک وقت تھا یہ ان کا دور تھا وقت گزرتا گیا جب پاکستان میں دنیا بھر میں پنامہ پیپرز ریپورٹ ہوئے دو ہزار سولہ اپریل یہ بڑا اہم واقعہ ہے تحقیقاتی جنرلزم کا اور میں خصوصاً آپ لوگوں سے ریکیسٹ کروں گا اس چیز کو اس حوالے سے بھی غور سے تھنیے کہ کس طریقے سے تحقیقاتی جنرلزم دنیا کے اندر تبدیلی لے کے آتی ہے میں ایک مقصر سی ویڈیو یہ بنانے کوشش کروں گا تاکہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے اور آپ صرف تین چار واقعات کو ہی دیکھ لیں کہ وہ دو ہزار سولہ یعنی کہ پنامہ پیپر ریپورٹ ہونے سے پہلے کیا تھے اور پھر دو ہزار سولہ کے بعد پنامہ پیپر ریپورٹ ہو جانے کے بعد کس طرح کی تبدیلی آئی یہ تبدیلیاں ہمیں صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں دیکھنے کو ملی ان تبدیلیوں سے نظام نہیں بدل گئی کرپشن ختم نہیں ہو گئی لیکن کرپشن کے ختم کرنے کی طرف ایک سمت اس سمت میں ایک قدم ضرور بڑھا جنرل شفاعت کے حوالے سے ان کی لندن میں ایک پراپرٹی ایک اپارٹمنٹ کے بارے میں ریپورٹنگ کی گئی دو ہزار اکیس میں جب پنڈورا پیپرز آئی سی آئی جے نے ریلیز کیے تو انہوں نے اس کا ایک جواب دیا اور میڈیا میں میڈیا کے لوگوں کو خاموش کروا دیا کہ جی انہوں نے اپنے کوئی نون ضرائع سے یہ اپارٹمنٹ حاصل کیا اس کا کچھ مقصد تھا فیکٹ فاکست نہیں اس وقت انہوں نے جتنے بھی کلیم کیے ان کے اوپر ایک ایک کلیم کے اوپر تحقیقات کی اور اس تحقیقات کے دوران ان کی مزید ایسی پراپرٹی اور اساسوں کا پتہ لگا کہ خدا کی بنا ہم سب سے پہلے بات شروع کریں گے دو ہزار بارہ میں اپنے ریٹائرمنٹ کے تقریبا ستائیس اٹھائیس مہینوں کے بعد تقریبا دو سوا دو سال کے بعد جنرل شفاعت نے دنیا کی مہنگی ترین ریل اسٹیٹ جو ہے جن تین چار شہروں میں پائی جاتی ہے ان میں سے نیو یارک کا علاقہ منہیٹن ایک جگہ ہے جہاں پہ جنرل شفاعت نے سن دو ہزار بارہ میں اپرل میں ایک بڑا ہی لگجری سا اپارٹمنٹ خریدا یہ اپارٹمنٹ انہوں نے ایک اشارہ چار ملین ڈالر کی ادائیگی کر کے خریدا یہ اپارٹمنٹ جب انہوں نے خریدا تو انہوں نے پاکستان کے اندر کسی بھی اتھارٹی کو اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا ٹیکس اتھارٹیز کو بھی ڈیکلیئر نہیں کیا اب یہ والا جو اپارٹمنٹ تھا جنرل شفاعت کا اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ وہ ریٹائرمنٹ کے کچھ عرصے کے بعد لے رہے تھے بہترین اور مہنگی ترین جگہ کے اوپر لے رہے تھے اور اس اپارٹمنٹ کے حوالے سے وہ مکمل طور پر رازداری کا ایک نظام رکھے ہوئے تھے اس وقت جب وہ پاکستان میں ڈیکلیئریشن دے رہے تھے دوہتار بارہ کے اندر جب امریکہ کے اندر وہ یہ اپارٹمنٹ خرید رہے تھے تو انہوں نے کچھ اس طرح کی ڈیکلیئریشن کی کہ شاید ان کا جو ٹوٹل انکم ہے اس سال کی وہ تقریباً کوئی سات لاکھ کے آس پاس تھی پورے سال کی یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں پر منت کی اوپر تو کوئی ان کی ساٹھ ستر ہزار جو مہانہ انکم دوہنہ ان کی بنتی ہے جو کہ اس وقت ہوتی ہے ان کا جو ٹوٹل ٹیکس ہے وہ پچاس پچپن ہزار ٹیکس ایکزیکٹ فگر ٹیکس کے جو سٹوری چھپی ہے اس کے اندر دیئے ہوئے ہیں پچاس ساٹھ ہزار سے زیادہ ٹیکس نہیں پورے سال کا انکم جو ہے وہ ایک مہینے کی پچاس ساٹھ ہزار بن رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے مالی حالات کے اندر بغیر کسی طرح کی کوئی پراپرٹی بیچے پاکستان کے اندر ایک ہوتا ہے کہ آمدنی کام میں میرے والد صاحب نے اتنی زمینیں میرے نام لگائیں تھی تو میں نے خرید لیا دنیا کی مہنگی ترین ریال اسٹیٹ اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ بتائیں یہ آپ نے کیسے خرید لیا یہ کیسے آپ کے اس میں آ گیا تو یہ فوراں سے جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پاکستان میں ملٹری ایتھارٹیز کو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے باقی جگہوں پر بھی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے تو باقی جگہوں پر تو ڈیکلیئر نہیں تھا جہاں پر ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے ملٹری ایتھارٹیز والا بڑا اہم مامدہ ہے تو میں شاید ذکر نہ کرتا لیکن یہاں پہ مجھے جو ہمارے آرنی کیف ہیں حافظ آسن مونیر صاحب ان کا ذکر اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت وہ ایک بہت ہی بڑی سٹرگل سے گزر رہے ہیں ان کو بہت ہی بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے کچھ لوگ ان سے خوش ہیں کیونکہ وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ لوگ ان سے نالا ہیں کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حافظ صاحب ان کے خلاف کوئی کاروائی کر رہے ہیں حافظ صاحب اگر صرف ایک قام قوم کا کر دے ایک تو یہ جو ملٹری اتھارٹیز کو ڈیکلیریشنز ہوتی ہیں یہ قوم کے سامنے رکھ دیں سامنے رہے ہیں یہ لوگ قوم کے پیسوں سے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں وہ حقائق لوگوں کے سامنے آئے سب سے اہم قام جو حافظ صاحب کریں وہ یہ چیز کریں کہ لوگوں کو یہ طریقہ بتائیں کہ آپ جو پاکستان کے اندر مختف طرح کی لوگ ملازمتیں کرتے ہیں سرکاری ملازمتیں کرتے ہیں پرائیویٹ ملازمتیں کرتے ہیں کہ ساٹھ ستر ہزار اگر آپ کی تنخواہ ہو تو آپ منہیٹن کے اندر اپارٹمنٹ کیسے لے سکتے ہیں پاکستانی کی فوج کے جرنیلوں کی تنخواہ مجھوڑا تنخواہ یقیناً لاپوں میں ہے انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اتنی کم ڈیکلیر کی اس کی کوئی وجہ ہوگی اتنی ہی تنخواہ ہوگی ان کی اس وقت لیکن بہرحال ان کے ڈیکلیریشن میں یہ چیز آ رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کے جرنیل جو ہیں وہ اس طرح سے اتنی مہنگی پراپرٹیز جو ہیں وہ دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں اس کا کوئی فارمولا کوئی طریقہ ایکانومی جو ہے بہتر کرنے کے حوالے سے فوج ماضی میں بھی بڑے اہم سیمینار ویرا اور کانفرنس سے کراتی رہی ہے اب بھی اگر اس حوالے سے کانفرنس سے کرنے کی بجائے کوئی سٹیٹمنٹ کے ذریعے ہی لوگوں کو صرف یہ ایک ترقیب ایک طریقہ بتا دیا جائے کہ اتنی مہنگی جائداتے ہیں جو کہ کروڑوں روپے میں بن جاتی ہیں پاکستانی روپیز میں اگر بات کی جائے تو یہ حاصل کیسے کر لی جاتی ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ جنرل صاحب ہیں انہوں نے یہ پراپرٹی لی اور لینے کے بعد انہوں نے اس کو فرض کریں رنٹ آؤٹ کر دیا اور رنٹ جو ہے وہ چند ڈاکومنٹ کے مطابق ساڑھے ساتھ ہزار ڈالر ہے اب میرے جیسے جو کلم کے مزدور ہیں اور مزدور پیشہ لوگ ہیں سفظہر ہے کہ وہ سارا سارا دن کھڑے ہو کے محنت کر کے بھی کسی بھی طرح کی جاب کر رہے ہوں خصوصا جنرلسٹک جاب میں تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو اور جاب ہو تو اس میں تو شاید آپ کو آٹھ دس گھنٹے کے بعد کچھ فرصت مل جائے جنرلزم میں تو آپ کام کر رہے ہیں تو کیے چلے جا رہے ہیں آپ کے پاس سونے کے علاوہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا تو جو مزدور لوگ ہیں ہمارے جیسے وہ سارے سارا جو ہے مہینہ محنت کر کے میکسیموم ساڑھے تین چار ہزار ڈالر یا اس سے کچھ زائد کبھی بنا لیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ کون سی حافظ آسم منیر صاحب شاید یہ قوم کو بتائیں کہ یہ کون سا فارمولہ ہے جس کو اپلائی کر کے یہ مقصد ہے کہ آپ ساڑھے سات ہزار ڈالر مہنہ کے اوپر اپارٹمنٹ بھی حاصل کر لیتے ہیں میں نیٹرن جیگہ وہ قرائے پہ بھی چلا جاتا ہے اور ان کا جو بچے ہیں سافظہر ہے وہ بغیر کچھ کیے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں ان کو ساڑھے سات ہزار ڈالر مہینے کا گھر بیٹھیں بھی رہا ہوتا ہے ہم جیسے لوگ پوری پورے مہینے منتے کر کے کھڑے ہو کے بھی اتنے پیسے نہیں کما سکتے ہیں یہ پتہ نہیں ممکن کیسے ہوتا ہے اگر ہمارے آرمی چیف قوم کو یہ چیز بتائیں تو یقین مانیں جو بھی لوگ نالا ہیں اس وقت آرمی چیف سے پاکستان کی فوج سے اور جو بار بار کہا جاتا ہے یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عوام میں اور فوج میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی اصل میں قوم صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ کیسے موجزے ہوتے ہیں کہ وہ بچارے پوری قوم سارا دن جو لوگ ہیں وہ کوئی کھیتوں دکانوں میں وہ میند کر رہے ہیں کوئی دکانوں میں میند کر رہے ہیں کوئی روڈز کے اوپرے کوئی دفتروں میں جا رہے ہیں کیا کیا نوکنیاں لوگ کرتے ہیں کیا کیا مہنت کرتے ہیں اس ملک کو آگے لے جانے کیلئے لیکن وہ نہ لندن میں اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں نہ منہتن میں لے سکتے ہیں کوئی ایسا فارمولہ کوئی طریقہ بتائیں کہ انکم ان کی بھی اتنی بلکہ پاکستان میں جو عام لوگ ہیں بہت زیادہ کمارے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کی تنکہیں لاکھوں بھی ہوتی ہیں پوری عمر وہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ لندن میں یا منہیٹن میں آ کے اپارٹمنٹ لیں گے جنرل شپاپ کے حوالے سے یہ دوہزار بارہ میں انہوں نے 28 ماہ کے بعد خریدا اس کا ذکر پہلے یہ کیا کہ منہیٹن کا ذکر سب سے پہلے آنا تھا اس سے ایک سال پہلے یعنی کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے تقریباً ایک سال تقریباً نظار کیا ایک سال انہوں نے تو انہوں نے یو اے ای کے اندر دوبائی کے اندر بھی ایک اپارٹمنٹ خریدا جو انہوں نے ڈیکلیئر ویسے نہیں کیا اس وقت ڈیکلیئر کرنے کا ہی اصل مسئلہ ہے اس پوری کہانی یہ جو آج کی انویسٹیگیشن ہے کہ یہ سارا کچھ ڈیکلیئر ہو رہا ہے دوہزار سترہ میں آ کے کیونکہ دوہزار سولہ میں پنامہ پیپرد آئے تو بہت سارے لوگوں کی آفشور کمپنیاں اور بیرونے ملک جائداتیں پکڑی گئیں ایک دوبائی لیکس بھی بعد میں آئی تھی تو شاید لوگوں نے رش کیا اور جو چیزیں تھیں وہ ڈیکلیئر کرنا شروع کر دیں گے کل کو پکڑے نہ جائیں جنرل شفاہت کے بارے میں مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیوں کیا لیکن یہ کچھ واقعات اس سے پہلے ہوئے اب جب دوہزار سترہ میں وہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو وہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں دوبائی کا اپارٹمنٹ بھی تو میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں ایک بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نئی پروپرٹی ڈیکلیئر کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں اتنے کیلئی ہے اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب میں لندن میں اپارٹمنٹ لیا تو وہ یقینی طور پر بڑے پیسے والے بندے تھے افورڈ کر سکتے تھے لیکن ان کے اوپر جو بنیادی نکتہ اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ پیسے لندن میں گئے کیسے ہیں منیٹیل کیا جس کی اوپر ساری بحث ہوتی رہی تو اسی طریقے سے جو جرنل شفاعت صاحب ہیں اب انہوں نے جب دوبائی کا اپارٹمنٹ ڈیکلیئر کرنا ہے تو ساتھ یہ بھی بتانا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ ایک کمپنی ہے ٹیکسپو نام کی کمپنی ہے میں اس میں ملازمت کرتا تھا وہ مجھے تنخواہ دیتے تھے اور اس طریقے سے وہ مطلب ہے کہ میں نے وہ ایک سال کے اندر جو تنخواہ ملی اس سے دوبائی میں میں نے اپارٹمنٹ خرید لیا اب یہ بھی حافظ آسم منیر صاحب کو قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ وہ کہتے ہیں جنرل شفاعت صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے فیکٹ فوکس کی طرق سے تو کہتے ہیں کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے فوراں بات جوب مل گئی تھی ایک تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ یہ بھی سمجھایا جائے کہ اس طرح کی بڑی اچھی اچھی جوب کیسے مل جاتی ہیں ہم دکھے کھا رہے ہیں ہمیں پتہ لگے اور جو جوب ملنے کے حوالے سے سب سے اہم بات ہے جنرل شفاعت صاحب کی کہ یہ جو کمپنی کا جس کے وہ ذکر کرتے ہیں جن سے انہوں نے بادشاہت کی ہوگی کہ جی میں آپ کا بتا رہا ہوں اور وہاں پہ انہوں نے جوب بھی یقین ان کی ہوگی تو وہ آئی ٹی انفرسٹرکچر کمپنی ہیں بہت ہی مطلب ٹیکنیکل کام ہے اور ہارڈوئر انسٹالیشن کا کام ہے اور بہت ہی مطلب بڑے لیول کی کمپنی ہیں امریکہ کے اندر یوکے کے اندر یو اے ای کے اندر پاکستان کے اندر یقین ان زبردست لوگ ہیں ایک صاحب سرفلاز اشفاعت عالم اس کے مالک ہیں تو یہ اس کے اندر انہوں نے نوکری کا ظاہر کیا کہ ایک سال نوکری کی اور میں نے دبائی میں اپارٹمنٹ خرید لیا اب جب صاحب سرف ہے کہ جب کوئی صحافی کام کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا فالو کرتا ہے کچھ گورنمنٹ کے ریکرڈز میں آپ کی موومنٹ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو دبائی شبہی تو گئے نہیں ہے تو یہ کیسے کہہ رہا ہے میں نے دبائی میں جوب کی تو میں نے پھر ان سے ایک انٹرویو کیا فیکٹ فوکس نے تو ان سے پوچھا گیا جنرل صاحب سے کہ یہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں دبائی میں جوب شب کی اور یہ پیسے آئے اور پھر اپارٹمنٹ خریدہ تو یہ کیسے ہوا پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی تو ایکسپرٹیز نہیں ہے اس حوالے سے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ فلاں بندہ بھی ادھا جواب کرتا تھا اس کی بھی ایکسپرٹیز نہیں ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں ایک تو ان کا یہ جواب تھا یہ انٹرسٹنگ جواب تھا اس کے بعد جب ان سے دوبارہ پوچھا گیا کہ جنرل صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کیا کرتے تھے انہوں نے کہا نہیں میں کوئی کام نہیں کرتا تھا یہ ویسے ان کی مہربانی انہوں نے سچ بتایا میں ادھر لہور میں اپنے گھر ہی ہوتا تھا اور کام شامنی کرتا تھا صاحب زہر ہے کہ انہوں نے یہ جواب دی تھی یہ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کیوں جواب دی تھی یہ بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا ٹیکس پیپر میں انہوں نے لکھا کہ میں وہاں سے سیلری لیتا تھا سیلری میں نے کبھی ریمٹ کی نہیں پاکستان کے اندر لائے ہی نہیں پاکستان میں تو میں نے اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا اور اسی سیلری سے ساتھ رہے دوپئی والا آپارٹمنٹ خریدہ گیا ہوا تھا اب یہ بھی انہوں نے چھپایا میں نے کہا کہ سر آپ نے خرید لیا آپ خود کہہ رہے ہیں دوہزار یارہ میں خرید لیا ایک سار کی تنخواہ سے تو آپ نے اتنی عرصہ چھپائی کیوں رکھا ڈکلیئر کیوں کیا اس بات کے اوپر بھی وہ نالا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ڈکلیئر ہی نہیں کرتے میں نے کر تو دیا نا جب بھی کیا اور یہ میری مرضی ہے میں جب مرضی ڈکلیئر کروں کوئی میرے سے نہیں پوچھ سکتا کہ میں کب ڈکلیئر کروں یہ بڑا اہم نکتہ ہے سابزہ رہے یہ اصل چیز ہے یہ اصل سوچ ہے یہ اصل ذہنیت ہے کہ ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو لیکن سابزہ نے پوچھا جاتا ہے اور یہ انہوں نے جواب دیا اس ساری بات کا اب انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ یہ ٹیکسپوش ایکسپو اور یہ سارے معاملات اور کس طریقے سے مطلب ہے کہ اس سارے چیز کو کر لیا گیا اس کمپنی کے حوالے سے کہ وہ جب ان سے جو مالک ہیں ان سے رابطہ کرتا ہے فیکٹ فوکس تو وہ آگے سے جواب نہیں دیتے ہر میڈیم یوز کر لیا ان سے جواب لینے کے لیے ہم نے مزید یہ دیکھا کہ انس دوران جو بھی امیگریشن کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق آپ کو پتا ہے امیگریشن کا ریکارڈ مختلف ملکوں کا بڑا ایزی لی ایکسیس ہو جاتا ہے یہ پبلک کے لیے اویلیبر ریکڈز کے اندر بعد ملکوں میں ہوتا ہے تو اس میں جو عرصہ وہ بتاتے ہیں اپنا ٹیکسپو کے ساتھ کام کرنے کا ریٹائرمنٹ کے بعد اس میں دوہزار دس کا بھی کافی عرصہ اور دوہزار یارہ تو وہ ہیں ہی امریکہ میں مطلب یہ بھی نہیں یہ انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان میں رہے جب یہ ٹیکسپو کے ساتھ اسوسییٹر تھے لیکن جو ریکرڈز ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ دوہزار یارہ کا کافی لمبا عرصہ تو رہی امریکہ میں دوہزار دس میں کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ امریکہ پاکستان سے باہر رہے ہیں دبائی میں باہر اس طرح سے وقت نہیں جزارا تو خیر انہوں نے وہ تو مان بھی لیا کہ وہ ادھر کبھی شادو نادر ہی کبھی ان کے دفتر گئے ہوں گے لیکن ان کو تنخواہ بھی جاتی تھی یہ فارمولا پاکستان میں آئی ایس پی آر کو جنرل ہیڈکوارٹر راولپنڈی کو لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کیسے نکریہ ہوتی ہیں کیسے ایک سال کے اندر اتنا پیسہ بن جاتا ہے کہ آپ اپارٹمنٹ لے دیں اور پھر کیسے آپ چھپاتے رہتے ہیں کیسے صرف ملٹری اتھارٹیز کو ریپورٹ ہوتا ہے آخر میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے جتنے بھی بعد میں اکاؤنٹ بھی ڈکلیئر ہوا ایک دبائی کے حوالے سے یہ وہاں سے رنٹ مل رہا ہے اور وہ ایک کروڑ چالیس لاکھ روپیہ رنٹ تھا پتہ نہیں وہ کتنے عرصے کا تھا لیکن ماشاءاللہ اچھی رقم ہے دبائی کے فلیٹ کو بھی اس کو رنٹ آؤٹ کیا گیا لندن کا جو اپارٹمنٹ رپورٹ ہوا جو پہلے رپورٹ ہو چکا یہ فیکس فوکس نے نہیں اس کو فرسٹ ٹائم رپورٹ کیا لندن والے اپارٹمنٹ کو صرف تو یہ آئی سی آئی جے نے پنڈورا پیپر جب جاری کیے تو اس وقت سامنے آیا کہ طلاح لیمٹیڈ کے لام سے ایک آفشور کمپنی قائم ہوتی ہے دو ہزار چھے میں جس میں ایک بھارتی بزنس میں نے اکبر آصف یہ بڑے مشہور بزنس میں نے ایک بڑے تاریخ ساز ایک بھارتی فلموں کے پروڈیوسر تھے کے آصف مووی تھی تاریخ کی بہت بڑی موویز میں مغلے آزم وہ بنائی انہوں نے تو یہ جنرل مشرف کو جو ہے نا یہ ملتے ہیں دو ہزار چھے میں دو ہزار چار میں ملتے ہیں چھے دسمبر کو لندن میں جنرل مشرف کا ایک دورہ ہے اور وہاں پہ جنرل شفاہد بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ ان کو مغلے آزم جو فلم تھی اس کا پرنٹ پیش کرتے ہیں اور اس وقت پاکستان میں پبندی لگی ہوئی ہے انڈین فلموں کی نمائش پہ تو وہ پبندی جو ہے اس پہ وہ اگزمشن لیتے ہیں مغلے آزم کی حد تک کہ اس کو نمائش کی اجازت دی جائے بعد میں خیر وہ پبندی بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو ملاقات ہوئی یہاں پہ جب وہ پرنٹ پیش کر رہے ہیں تو ایک تصویر موجود ہے جہاں پہ وہ یہ جنرل شفاہد صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اس میٹنگ کے اندر وہ پرنٹ دیتے ہیں اور ان کی تصویر بھی وہاں پہ آگتی ہے اور اس کے بعد یہ سب سے رہے ایک فائدہ ملتا ہے اکبر آصف صاحب کو کہ وہ اب یہ دوہزار ساتھ میں جنرل مشرف کے ساتھ ملٹری سیکٹری جہنے کے بعد یہ بعد میں کور کمنڈر بن جاتے ہیں لہور کے دوہزار ساتھ میں کور کمنڈر ہوتے ہیں دوہزار چھے میں دوہزار چار میں میٹنگ ہوئی یاد رکھیے گا دوہزار چھے میں اکبر آصف جو کہ بہت ساری آفشور کمپنیوں کے مالک ہیں ان آفشور لیکز کے مطابق اور بہت زیادہ پروپرٹیز ہیں لیکن ایک طلاح لیمیٹیڈ کے نام سے ایک آفشور کمپنی قائم کر کے ایک بڑا لنجری سا اپارٹمنٹ اس کے نام پہ طلاح لیمیٹیڈ کے نام پہ وہ خریدتے ہیں بقائدہ افیکٹ فوکس وہ جو افیشل ڈاکومنٹ ہے حکومت برطانیہ کا وہ جاری کر رہا ہے آج جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھے لاک چھتر ہزار دوہزار پچاس پاؤنڈ میں دوہزار چھے میں اکبر آصف جو ہیں وہ یہ خریدتے ہیں اپارٹمنٹ طلاح لیمیٹیڈ ایک آفشور کمپنی کے نام پہ اور چند ماہ کے بعد دوہزار ساتھ میں جب جنرل شفاہت کور کمانڈر ہیں لاہور کے تو ان کی بیوی کے نام پہ جو ہے وہ طلاح لیمیٹیڈ جو ہے اس کی آنرشپ منتقل ہو جاتی ہے ابھی یہ کور کمانڈر ہیں اور جب یہ کور کمانڈر ہیں دوہزار ساتھ میں جب یہ لندن میں اپارٹمنٹ خرید رہے ہیں جنرل شفاہت تو اس وقت جو اپنی وہ آمدنی ڈیکلیئر کر رہے ہیں وہ بھی بہت ہی نومینل سی آمدنی ہے ان کی ٹوٹل جو پر منت انکم بن رہی ہے دوہزار ساتھ کے اندر جو وہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں وہ ستہ سٹھ ہزار ہے مہینے کی ستہ سٹھ ہزار ہے اور تقریبا پچاس ہزار ٹیکس ہے تو یہ لندن میں اپارٹمنٹ خریدتے ہیں میں پھر سے میں اگے بات مکمل کرتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ لوگ نیک ہوں مسلمان ہیں ہم سب لوگ بعمل مسلمان بنے ہم مکہ مدینہ جائیں وہ ٹھیک ہے نیک کام کریں لیکن دیکھیں لندن جانے کی خواہشات بھی انسانوں کو ہی ہوتی ہیں اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے ایک وہ شیر آپ نے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ شیخ صدارے کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے میرا مقصد بلکل یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سعودی عرب میرا جانے کے خلاف ہوں بڑی بڑا نیکی کا کام ہے لیکن دیکھیں انسان کی ساٹھ سالہ زندگی ہے سرکاری نوکری کر رہا ہے ستر اسی دار تنخال داکھ دو لاکھ تنخال لے رہے ہیں اگر پوری زندگی میں سے ایک مہینے وہ لندن جا کے رہ لے کسی اپارٹمنٹ میں اور پھر وہ واپس آجے وہ قرائے پہ لگا کے اپارٹمنٹ تو اس میں کیا مزائکہ کیا ہے مطلب اس کی زندگی میں کتنی پوزیٹف تبدیلی آئے گی اگر اس کے پاس ایک لندن کا اپارٹمنٹ ہوگا یہ صرف حافظ صاحب ہی جانتے ہیں جو ہمارے آرمی چیف ہیں کہ وہ بتائیں کہ ان کے جرنیل یہ کیسے لے رہے ہیں ساٹھ ستر ہزار کی پر منت آمدنی ٹیکس پیپرز میں ڈیکلیئر ہے اور لندن کے اندر اپارٹمنٹ آ رہا ہے وہ اپارٹمنٹ جو کہ یہ ان صاحب نے جو بھارتی بزنس مین ہے چھے لاکھ پنجھتر ہزار دو سو پاؤنڈ جو کہ اس وقت کے ون پوائنٹ ٹو ملین ڈالر بنتے ہیں اس میں وہ خرید رہے ہیں اور چند مہینے بعد وہ اس وقت کے کور کمانڈر جنرل شفاعت کی بیوی کے نام پر وہ آفشر کمپنی منتقل ہو رہی ہے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے اس کے تمام ڈاکومنٹ موجود ہیں اور جنرل شفاعت اس کا اعتراب بھی کرتے ہیں لیکن وہ کچھ باتیں کرتے ہیں یہ باتیں میں آپ کو بتا کے اپنے آج کے پروگرام کا اشتظام کرتا ہوں وہ باتیں یہ کرتے ہیں یہ پیسے جائز تھے اور جائز طریقے سے حریدے گئے تھے اور جو ہے وہ مجھے ضرورت تھی لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ کور کمانڈر تھے آپ کے پاس سرکاری رہائش گائی تھی یہی بڑا مشہور عام جو جناعوس ہے اس میں رہ رہے تھے یہ اس وقت لغور کا تو آپ کو کیا ضرورت تھی جب آپ کو اپنی ذاتی رہائش گائی تھی سرکاری ریزیڈنسز تھی آپ لندن میں جا کے کیوں لے رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ دراصل میرا بیٹا ہے میں نے اس کی تعلیم کے لیے لیا تھا اب عثمان مندور صاحب نے یہ پوری تحقیق کی سارے گورنمنٹ کے ریکرز کو کنسلٹ کیا کسی ایک ڈاکومنٹ میں ایک جو تحقیقات ہو رہی ہیں ہوئی ایک جگہ پہلے ہوئی تھی اس کے اندر ان کے بیٹے کا پاسپورٹ بھی لگا ہوا ہے اس کا ایمیج اس طریقے سے جو پرسنل معلومات ہیں وہ حضب کر کے ہم نے جاری کر رہے ہیں آج کی انویسٹیگیشن میں جہاں ان کی جنوری 1992 کی ڈیٹ آف برت لکھی ہوئی ہے تو دو ہزار ساتھ میں جب بھارتی وزنس مین کی ملکیتی آفشور کمپنی جس کے پاس یہ لندن کا اپارٹمنٹ تھا اس وقت کے لہور کے کور کمانڈر جنرل شفاعت کی بیگم فریحہ شاہ کے نام منتقل ہو رہا تھا تو ان کا ایک ہی بیٹا ہے جن کا نام رضا شاہ ہے تو رضا کی عمر صرف چودہ برس تھی فورٹین یئر تو فیر تو ان کی تعلیم کا تو جواد نہیں منتا وہ تو لاہور میں پڑھ رہے تھے اس وقت اچھا اب بیرات فیکٹ فوکس نے کوشش کی کہ یہ جانے کہ یہ پھر کب گئے لندن تو پتہ لگا وہ لندن میں تو پڑھے ہی نہیں وہ تو پڑھے ہی امریکہ میں ہے نیو جارٹ میں اور نیو جارٹ یونیسٹی سے گریجوشن کیا انہوں نے اور وہ بھی کوئی اس سے چار سال کے بعد ان کا ہوا تو یہ چیز پوچھی جنرل صاحب سے پوچھا کہ جی یہ تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ بیٹے کے لیے لیا تو بیٹے کا تو یہ نہیں تو انہوں نے اطراف کیا اور انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہے تو انہوں نے کہا جی اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی جنرل صاحب نے فرمایا کہ ان کی ایک بیٹی ہیں ان کی جو بیٹی ہیں وہ جی بریٹش نیشنل ہیں یہ جنرل صاحب نے بتایا یہ ہماری تحقیقات نہیں ہیں یہ میں کلیر کر دوں فیکٹ فوکس کی تحقیقات نہیں ہیں جنرل صاحب نے بتایا جی کہ ان کی بیٹی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ بریٹش نیشنل ہیں اور وہ بریٹش نیشنل اس لیے ہیں کہ وہ جنرل صاحب جو ہے یہ برطانیہ میں کورس کرنے کے ہوئے تھے وہ وہاں پیدا ہو گئی تو یہ بریٹش نیشنل ہے اب ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جو بھی بندہ کوئی بات کرے اس کو پوری طرح سے ناب تول کے سمجھ لیں گی یہ کیا بات ہے تو میں نے جب عثمان صاحب سے ڈسکس کیا اور عثمان مزور صاحب نے ایک لائر سے رفتہ کی اور پھر میں نے بھی اپنے طور پر کام کیا اس کے اوپر یہ بات بالکل سب لوگوں نے کنفرم کی کہ برطانیہ جو ہے وہاں پر بچہ پیدا بھی ہو جائے تو وہ بائے برچ نیشنلٹی رائٹ نہیں دیتے مelnut آپ وزیٹ کرنے گئے ہوئے ہیں کپل گیا ہوئے وزیٹ کرنے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بائے برچ نیشنلٹی رائٹ مل جائے گا وہ نہیں دیتے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کیسے ملتا ہے نیشنلٹی رائٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیرنٹس میں سے جو کپل ہے اس میں سے کوئی ایک بریٹش نیشنل ہو یا دونوں بریٹش نیشنل ہو تو پھر بچہ ہو سکتا ہے تو اس صورت میں اگر بچہ یوکے میں پیدا ہوگا تو وہ دونوں پیرنٹس کے پاس سٹیٹس ہے تو وہ پھر وہ ہو جائے گا تو ابھی یہ ہم نے چیک کیا تو ان کے پاس وہ بھی سٹیٹس بھی نہیں تھا تو اس کا پھر ایک ہی صورت بنتی کہ وہ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں وہ ریٹس نیشنل میں نے پہلے کہا کہ اس حوالے سے فیکٹ ورکس نے کوئی تقریقات نہیں کہ نہیں کہ مارا یہ کوئی موضوع گفتگو تھا یہ انہوں نے خود کہا تو پھر ہم نے یہ آپ کے سامنے دوسرا جو پہلو رکھ رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے جی کہ ان کی بیگم جو ہیں وہ بریٹس نیشنل ہو اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نظر نہیں آتا ریکڈز ہم نے چیک کیے جو یونین کونسل ریکڈز آپ پہ زیری ویریفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیسک معلومات ہوں مہا شاہ ان کی بیٹی کا نام ہے نائنٹین ایٹی فائیو کی گورنمنٹ کے ریکڈز میں ان کی وہ لکھی ہوئی ہے جو ڈیٹ آف برت ہے تو ہم نے جو یونین کونسل کے ریکڈز میں چیک کیا تو اس میں کوئی مجھے اگزیکلی یاد نہیں رہت نام ہے ایک اس میں خانہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا لیڈی ڈاکٹر کا یا وہ دائی جو میڈ وائف لکھا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے آگے کوئی نام لکھنا ہوتا ہے تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کوئی فرد یا رہت یا جو بھی نام ہے اسٹوری میں چھپا ہوا ہے آج وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ مطلب اس میں وہ لہور کا آ رہے تو ہو سکتا ہے وہ ریکڈز غلط ہو یہ میں دوبارہ ارز کر دوں یہ ایفیکٹ فوکس نے انویسٹیگیشن نہیں کی تو ہمارا یہ موضوع نہیں تھا لیکن چونکہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہے ان کا کہ یہ وہ برکٹرش نیشنل تھی بیٹی تو اس لیے بھی میں نے سوچا کہ میں لندن میں اپارٹمنٹ لے لوں تو اس لیے ہم نے ذرا اس پہ خود لگانے کوشش کی اور جو ہماری معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ عجیب و غریب ایک کانٹروورسی ہے یہ نیشنلٹی کے حوالے سے ان کی بیگم نے دو ہزار سات میں کیے ان کے بیٹے نے دو ہزار شاید چودہ میں کیے یا پندرہ میں کیے کبھی بھی کبھی بھی دو ہزار سترہ سے پہلے یعنی پنامہ پیپر رپورٹ ہو جانے کے بیعت تک کبھی بھی اپارٹمنٹ ڈیکلیر نہیں کیا گیا نہ لندن والا نہ کوئی اور حالانکہ سارے کچھ پہلے حاصل کیا جا چکا تھا یہ بالکل غلط ہے ریکرڈ سے ثابت ہو رہا ہے ہم ریکرڈ جاری کر رہے ہیں یہ پاکستان کا ٹیکس ٹیکٹ ہے ویریفائیڈ ہے ایف بی آر سے ویریفائی کیا گیا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو دو ہزار سترہ میں ہوئی ڈیکلیریشن تو اس کے اندر بھی جو وہ ان کے بیٹے نے جب ڈیکلیر کیا تو انہوں نے کہا جی یہ میں نے ایک لاکھ پچپن ہزار پاؤنڈ پے کیا اور یہ میرے والد نے مجھے گفٹ کیا لیکن جو ان کے والد صاحب کے دو ہزار سات کے ریٹرنز ہیں اس کے اندر کوئی ایسا توفہ دینے کا ذکر نہیں ہمیں ملتا جو ان کی اہلیاں ہیں فریحہ شاہ صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ ان کو ان کے والد نے دیا اب ان کے والد جو ہیں وہ بھی ہمیں معلوم تھا بریگیڈیر لیاقت اسرار بخاری صاحب وہ بھی فوج سے ریٹائر ایک افسر تھے وفات پا چکے ہیں ویسے اب ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں تھا لیکن چونکہ یہ ذکر کر رہے ہیں جنرل شفاہ صاحب تو اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان کا بھی ریکٹ جب چک کیا گیا تو ان کی طرف سے بھی کسی طرح کے توفہ دینے کا ذکر نہیں ہے دوہزار سات میں اپنی بیٹی کو کہ انہوں نے ایک لاکھ پچپن ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ توفہ دیا ہو اپنی بیٹی کو اور نہ ہی ان کی بیٹی بھی اس وقت دوہزار سات میں فائلر بنی تھی انہوں نے بھی کوئی ایسا ذکر نہیں کیا لیکن میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھئے گا اپلی سٹوڑی ایفیکٹ فوکس کی ویب سائٹ پہ ہم نے یئر وائد جو ٹیکس دیتے رہے ہیں جنرل شفاعت وہ ہم نے لکھا ہے میں ابھی پڑھنا شروع کروں گا تو شاید یہ اتنا دلچسپی ہے آپ کی اس میں نہ رہے لیکن چند ہزار ٹیکس ہے ہر سال میں اور وہ دو تین لاکھ ہو گیا ہے دوہزار سولہ تک تو پھر دوہزار سترہ میں یہی ٹیکس جو جنرل شفاعت دے رہے ہیں یہ تقریباً ایک ملین ہے نو لاکھ اٹھتیس ہزار اور دوہزار اٹھارہ میں یہ ٹو ملین کو کراس کر گیا ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہ بائیس لاکھ قانوے ہزار ٹیکس دیا ہے دوہزار اٹھارہ میں جا کے جو پہلے چند ہزار اور ایک دو لاکھ پہ ٹیکس تھا دوہزار سترہ میں جب آپ کو فورن پروپرٹیز ڈیکلیئر کرنا پڑی تو یہ اتنا ملین میں چلا گیا ٹیکس ان کو دینا پڑا کیونکہ اس وقت بھی وہ امریکہ والی میرہٹن والی پروپرٹی چھپا رہے ہیں باقی ڈیکلیئر کر دی ہیں تو ان کو ٹیکس تو میں آج صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ جنرلزم کا فائدہ ہوتا ہے جو انویسٹیکیٹف جنرلزم ہوتی ہے یہ ہماری نہیں میں اپنا کریٹ نہیں بتا رہا یہ میں آپ کو آئی سی آئی جے انٹرنیشنل کرسوشیم آف انویسٹیکیٹف جنرلیسٹ کی پنامہ پیپرز کا کریٹ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی جو لیکس آتی ہیں جو کہ آپ کے جو پبلک آفیس ہولڈرز کے اساسوں کو سامنے لاتی ہیں یا چھپی ہوئی دولت کو سامنے لاتی ہیں تو اس سے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرنے میں اس کو اس میں بہتری لانے میں مدد ملتی ہے اور پھر فائدہ ہوتا ہے اگر وہ پہلے ایک دو لاکھ دے رہے تھی ٹیکس تو انہوں نے آجے بھی یہی دیتے رہے رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ان کو ملینز میں ٹیکس دینا پڑا کیونکہ ان کی ہر چیز سامنے آرہی تھی اس کو جسٹیپائی کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کوئی ڈی ایچے کا پلوٹ بیچا بیچ کے لندن والا لیا جو دوہزار ساتھ نے لیا اس کا بھی کوئی بھی ہمیں شواہد نہیں ملتے نہ ہی جنرل صاحب نے ہمیں فراہم کیے اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کے جو فادر ان لا ہیں ان کا کوئی اکاؤنٹ تھا لیا قصرار بخاری صاحب کا انہوں نے بیٹی کو توفہ دیا انہوں نے بھی کبھی کوئی لندن کا اکاؤنٹ ڈیکلئر نہیں کیا اور ان کا نام خام خواہ استعمال کیا جا رہا ہے ایسی کوئی بات یہاں پہ ان کے ریکڈز میں گورنمنٹ ریکڈز میں نہیں آتی یہ بھی کہا کہ جی بیوی کے نام پہ کیوں خریدہ آپ نے نام بھی لے لے تھے لے ہی لے تھے بھارتی شہری سے تو انہوں نے کہا جی کہ اس لیے لیا بیوی کے نام کے اوپر کیونکہ ان کے نام پہ پہلے کوئی پراپرٹی نہیں تھی تو عثمان مندور صاحب نے ایک ان کے ریٹرنز سے یہ ثابت کیا ہوا ہے وہ تفصیل لگی ہوئی ہے کہ ان کے پاس دوہزار چھے میں بھی اسلامباد میں کوئی پراپرٹی تھی اور یہ بلا جواد بات ہے اہم بات آپ کو یہ بتاؤں گا اور ختم کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو طاقتور کی حکمرانی جو یہ طاقتور جرنیل پاکستان کو اوپر ایک پورا گھیرہ ڈال کے اور اس کو اپنی شکنجے میں ڈال کے رکھتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب دوہزار دس کے اندر دوہزار ساتھ میں اپارٹمنٹ خریدا گیا لندن والا اس آفشر کمپنی کی واحد ڈریکٹر جو ہیں وہ فریہ شاہ بنی اس وقت بیٹے کی عمر چودہ سال تھی جب چار سال کے بعد اس کی عمر پوری ہوگی اٹھرہ سال تو وہ اس کمپنی کا ڈریکٹر وہ بھی بنا اور برابر کی ملکیت ہوگی جو رزار جو ہیں وہ دوہزار دس میں مہے کے مہینے میں وہ ڈریکٹر بنے تو ان کو وہاں پہ سورس آف انکم بتانا تھا تو انہوں نے وہاں پہ سورس آف انکم یہ بتایا ان بلینز آف روپیز کا ملینز آف روپیز کا کہ جو وہ وہاں پہ اس میں شیر ہولڈنگ وہ جو لے رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ممبائی پاسٹرننگز مطلب اٹھرہ سال ابھی ایک ماہ پہلے عمر ہوئی ہے دو ماہ پہلے تین ماہ پہلے عمر ہوئی ہے اٹھرہ سال اور وہ کہہ رہے ہیں پاسٹرننگ سے میں نے اتنا پہتا کما بھی لیا ہے اور یہ ہوتا ہے جب آپ کے ہاں رول آف لار نہیں ہوتا جب طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے طاقتور ادارہ یا پتہ طاقتور جرنیل کسی ملک کو اپنے شکنجے اس کے نظام کو اپنے شکنجے میں لے کے تباہی کی طرف دیکھے جاتے ہیں تو ناکام ریاستیں اسی طرح بنتی ہیں اور ریاستوں کے کامیاب ہونے کا واحد حصہ اس طرح کے جرنیلوں کو طاقتوروں کو نکیل ڈالنا اور ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کا ہونا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ سے اگلے پروگرم میں دوبارہ ملاقات ہوگی جیسا کہ پہلے بھی بہت برتبہ یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ فیکٹ فوکس کے لیے کسی حکومت سے یا حکومت کی کسی اورگنیزیشن سے فنڈنگ لینا ایک بہت ہی اثان مرلہ ہوگا کیونکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں سب نے اس شعبے میں بہت لمبار سا کام کیا ہوا ہے لیکن ہمارا موڈل یہ ہے کہ ہم اپنے سبسکرائبر بیس کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ مستقل بنیادوں پہ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک ادارہ ہمیں سپورٹ کرنے والا نہ ہو ایک بہت بڑی تعداد ہو ہمیں پڑھنے والوں کی ہمیں سبسکرائب کرنے والوں کی جو کہ انویسٹیکیٹف جنرلیدم پہ یقین رکھتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی بھی کسی بھی طرح کا انفلنس چاہ کے بھی نہ کر سکے آپ فیکٹ فوکس ڈاٹ کام پہ جا کر ہمیں سبسکرائب کریں منتلی بیسز پہ جو کم سے کم امام بھی آپ کر سکتے ہیں آپ بالکل اس پہ سبسکرائب کریں یا ایک مرتبہ کے لیے اگر آپ کنٹیبیور کرنا چاہتے ہیں فیکٹ فوکس کو تحقیقاتی صحافت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گو فنڈ می کے پلیٹ فارم پہ جا کر ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارا گو فنڈ می کا اڈریس ہے گو فنڈ می ڈاٹ کام سلیش فیکٹ فوکس آپ اس اڈریس پہ جا کے فیکٹ فوکس کو کنٹیبیور کر سکتے ہیں تحقیقاتی صحافت کی سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں مستقل بنادوں پہ جاری رہے